اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی یہ ویڈیو ابھی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ سپیشل ان لوگوں کے لیے ہے میرے سبسکرائبر کے لیے ہے جو لوگ مجھے ویڈس ایپ پہ کر رہے ہیں اور مجھے سٹوڈیو پہ کومنٹس بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ابھی تک بھی میلز ان کی ڈیلیور نہیں ہوئی ایمیل کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ بچے جو ہیں ٹنشن میں پریشان ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کی ایمیل ڈیلیور نہ ہو تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے مطلب ایمیل اگر ڈیلیور نہیں ہوتی تو پھر آپ کے سکرائشپ پہ کیا ایفیکٹ پڑ سکتا ہے تو اس ویڈیو میں میں سپیشلی آپ کو یہ جواب دوں گا پہلے آپ چیز ایک چیز کرا دوں آپ لوگوں کو آپ لوگوں کی جو ٹینشن بنی ہوئی ہے ایمیل جو سینڈ نہیں ہو رہی وہاں ایم باکس فل ہے میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو ایمیل ایم باکس ہے نا وہ فل ہے پندرہ جی بی سے پیس ہوتی ہے ان کی وہ پیس فل ہو گیا اس وجہ سے ایمیل جو ہے وہ آپ لوگوں کی ڈیلیور نہیں ہو رہی وہاں پر جگائی نہیں ہے تو کیسے آپ کی ایمیل جائے گی تو اس میں ان کے طرف سے سسٹم کا پرابلم ہے آپ کی طرف سے اس کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ جو ایمیل ہے ہم سینڈ کرتے ہیں تو ہماری مطلب اپنی غلطی سے وجہ سے نہیں ہو رہی یا ادھر سے مسئلہ ہے تو مسئلہ ادھر سے ہی ہے اور اگر آپ لوگوں کی ایمیل سینڈ نہیں ہوتی مطلب تو اس پر کیا سکارشپ پر ایفیکٹ پڑتا ہے وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ لوگوں کی ایمیل سینڈ نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کے اکاؤنٹ جو نیشنل بینک نے اوپن کرنی ہے نا تو وہ اوپن نہیں ہوں گے اس پر مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے باقی جو مسئلے ہیں وہ الگ سے ہیں لیکن جو ایمیل کا مسئلہ ہے یہ اپنے نیشنل بینک کو اپنے ڈیٹیل پروائیڈ کرنی ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ یہ نہیں دیں گے تو آپ لوگوں کا جو اکاؤنٹ ہے وہ نہیں اوپن ہوگا تو اکاؤنٹ اگر اوپن نہیں ہوگا تو آپ کا فنڈ ٹرانسفر وہ نہیں ہو پائے گا اپنے سکالرشپ کے فنڈ کے ٹرانسفر کے لیے آپ لوگوں کو ایمیل کا ریپلائی کرنا ضروری ہے تو ایمیل کا ریپلائی کرتے رہیں جب تک وہاں سے یہ ایمیل نہ آ جائے کہ تھانکیو فار یور ایمیل اب آپ لوگ متے کہتے ہیں کہ سر کوئی اور سلیشن بتائیں اور سلیشن آپ لوگوں کو کوئی بتائے گا بھی صحیح تو وہ فیک ہوگا غلط ہوگا اس کا کوئی بھی اور حل نہیں ہے اس کا یہی حل ہے کہ آپ ایمیل کو اگین اور اگین سینڈ کریں اور یہ مسئلہ زیادہ دیر نہیں ہونے والا یہ آج شام تک یا کل تک یا ان دو تین دنوں میں آخر اس نے صحیح ہو جانا ہے انہوں نے سارا سیٹ اپ صحیح کر لینا ہے اور آپ کی میل رلیور ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایچی سی کی طرف سے ہے کہ وہ کہتے ہیں تو آپ کسی اور ایمیل آئیڈی سے نیو ایمیل آئیڈی سے بھی ان کو ریپلائی کر سکتے ہیں اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور ابھی تک کوئی لاس دیٹ بھی نہیں آئی اس کی ایمیل ڈیلیوری کی ٹھیک ہے تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بار بار آپ ٹرائی کرتے رہیں ٹرائی اگین اور اگین اور نیشنل بینک جو ہے ایچی سی نے ان کو کہا ہوا ہے وہ جلدی سے اس مسئلے کو سالم کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر ایک بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئیسٹن جو ہے نا اس پر کلیئر کروارا ہے نا کہ سی جی پی جو ہے نا وہ آپ کی اگر ٹو پائنٹ ٹو سے کم ہوگی سی جی پی ٹھیک ہے ٹو پائنٹ ٹو سے کم ہوگی آفٹر ریسیونگ سکالرشپ اگر آپ یا دیورنگ دا سکالرشپ ریسیونگ جب آپ سکالرشپ اپنا لے رہے ہوں گے اس وقت اس کے بعد ابھی آپ کا سکالرشپ سٹارٹ ہو جائے گا جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر جب آپ سکالرشپ لے رہے ہیں اس کے بعد آپ کا سی جی پی ای ٹو پائنٹ ٹو سے کم ہوتا ہے نا اگر ٹو پائنٹ ٹو سے جیسے ہی کم ہوگا تو پھر آپ کا جو سکالرشپ ہے وہ کینسل ہوگا ٹھیک ہے اگر کسی کا پیپر رہ گیا کسی کا مسئلہ ہے تو اس کا ابھی سکالرشپ لگ جائے گا اس کا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور بتے کہہ رہے ہیں کہ میرا بی ایس سیونت سمیسٹر ہے میرا کیا ہوگا ابھی سیونت سمیسٹر ہے آپ کو سکس سمیسٹر سیونت سمیسٹر ایٹ سمیسٹر ان کی وہ دیں گے اور بعد میں آپ کی ڈگری کمپلیٹ مطلب ایٹ سمیسٹر آپ کر لیں گے اس کے بعد آپ کی جو پچھلی فیز ہیں ان کے بھی ریٹرن ہونے ریفارن ہونے کے بھی چانسز ہیں باقی جو کومنٹس ہیں وہ میری نیکسٹ ویڈیو کے لیٹن ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نے کچھ دیر میں وہ بھی اپلوڈ کرنی ہے اس پہ بھی کام کر رہا ہوں وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایڈیڈ اف ایگریمنٹ کے لیے والے لوگوں کے لیے اور اس کے علاوہ آوارڈ لیٹر والوں کے لیے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہوگی اور کچھ بچے کہہ رہے ہیں کہ سر ہماری یونیورسٹیز مختلف یونیورسٹی وار کہہ رہے ہیں کہ ہماری یونیورسٹی پر بھی آپ ویڈیو بنائیں جیسے آپ نے جی سی او ایف پر بنائی تو ہر یونیورسٹی پر ایک ایک ویڈیو بنانا تو کافی مسئلہ ہے لیکن میں اپنی کوشش کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں میں ساری باقی یونیورسٹی وارے جتنے بھی بچے مجھے وہ کر رہے ہیں کامنٹس تو میں ان سب کو ایک ہی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں میں ان کو رپلائی کر دوں سارا کچھ بتا دوں تو امید کہتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے بالکل ٹینشن نہیں لینی ای میل کے مسئلے میں میں نے جو بتایا آپ نے ویسا ہی کرنا ہے باقی کوئی آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کسی طرح سے سینڈ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ رہے کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں آپ غلط بھی کریں لیکن اس کو سینڈ ہو جانا جائے ہیں سینڈ ہو جاتی ہے آپ جو طریقہ پکار میں پہلے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ اس کے ثروح ای میل اپنی سینڈ کرتے رہے ہیں جیسے یہ مسئلہ صحیح ہوگا میں ایک ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ آپ جو ایس صحیح ہوگا آپ لوگ جلدی سے میل سینڈ کر دیں جلے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو ایس سے بنائی تھی تو آپ لوگوں میں اٹینشن نلنا اور کونیکٹ رہی ہے انشاءاللہ آپ کو اپٹیٹس کرتے رہوں گا